ہم باقباز پر آپ کو خوش آمدید گھاٹا ڈرامی کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ بلاخر رانیہ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جتنا وہ دبے گی وہ اتنا ہی دبا کر رکھیں گے وہ دانش پر حملہ کرتی ہے اسے زخمی کر کے وہاں سے چابیاں لے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ بھول گئی تھی کہ گھر کے اندر کے کتوں نے گھر کے باہر بھی کتے کھڑے کر رکھے ہیں نہیں تو شاید وہ واقعی اس کیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی کسی کی مدد مانگ لیتی بہرحال دانش اسے دروازے کے پاس ہی جا کر کھینچ لاتا ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا کے طور پر اندھیرے سٹور روم میں بند کر دیا جاتا ہے یہ در حمزہ بھی بلاخر دو دن سنہ کو اپنے پاس رکھنے کے بعد بدلے کے طور پر اسے واپس جانے کا حکم سنا دیتا ہے یہ سن کر سنہ پریشان ہو جاتی ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر پیار کرتی ہوں تم سے کیوں کر رہے ہو یہ ظلم میرے ساتھ تم جس پر حمزہ چلاتا ہے اور تم لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں بھی رانیہ سے پیار کرتا تھا تم نے اور تمہارے خاندان نے جو کچھ میرے اور رانیہ کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو بنتی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے باہر لے کر آتا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے سنہ منتیں کرتی حمزہ مت کرو میرے ساتھ یہ سب کچھ میں نے تمہارے کہنے پر اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا اور اب تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو کیوں حمزہ اس کی حالت دیکھ کر مسکراتا ہے شکر کرو جس طرح اس گھر میں آئی تھی اسی طرح واپس جا رہی ہو تمہارے ساتھ کسی قسم کی میں نے کوئی زیادتی نہیں کی سنہ پھر سے کوشش کرتی ہے حمزہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے لیکن حمزہ اسے دھکا دیتا ہے اس کے پورشن کی طرف دفع ہو جاؤ یہاں سے آخر کر برباد اور حال و بحال سنہ گھر واپس آتی ہے اس کی ماں اسے دیکھ کر حیران اس کی حالت پر پریشان بھی ہیں سنہ کیا ہوا ہے اس طرح کیوں آئی ہو سنہ ان سے پوچھتی ہے رانیہ کہاں ہے وہ بتاتی ہے تیرے بھائی نے سٹور روم میں بند کیا تجھے پتہ ہے اس نے کیا کیا لیکن سنہ تو کچھ بھی سننے کے موڑ میں نہیں حواس باغتہ وہ سٹور روم کی طرف جاتی ہے اور رانیہ کو دیکھتے ہی اس پر چلاتی ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے میرا شوہر مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تمہاری محبت اس کے دل سے نکل ہی نہیں پا رہی چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں وہ پاگلوں کی طرح رانیہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اس بار رانیہ بھی چھپ نہیں رہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکتی ہے بس بہت ہو گیا وہ ایک زوردار تھپڑ سنہ کے مو پر مارتی ہے اب تھپڑ مارو گی نا تو تھپڑ کھاؤ گی بھی نواہ بیگم جو دانش کو اپنے ساتھ سٹور روم میں لے کر آئی تھی سنہ کے بارے میں بتا کر اور یہاں پر سنہ کو رانیہ سے لڑتے تھے ایک دانش کو غصہ آ جاتا ہے تم یہاں کیا لینے آئی ہو اس کو یہاں اندر کس نے آنے دیا دفع ہو جاؤ یہاں سے نہیں تو جان لے لوں گا تمہاری نواہ بیگم اپنے بیٹے کو روکتی ہے جس پر سنہ چل لاتی ہے مجھے میرا شوہر یہاں پھینک کر گیا ہے اور وہ بھی صرف تمہاری بیوی کی وجہ سے رانیہ ایک بر پھر سے ان کے الزام سن کر چپ نہیں رہتی میری وجہ سے نہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بہت اچھا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تم لوگوں کے ساتھ بھی اس کے موں میں زبان دیکھ کر نواہ بیگم کے تو ہوش اٹھ جاتے ہیں ڈری سے ہمیر رانیہ ایک دم سے کیسے شیر نہیں بن گئی وہ کہتے ہیں نا کسی کو اتنا نہ ڈھراؤ کہ اس کے دل سے سارا ڈر ہی ختم ہو جائے ایسا ہی رانیہ کے ساتھ ہوا اس کی بے خوفی نواہ بیگم کو ڈھرا دیتی ہے وہ دانش سے کہتی ہیں اس کو کمرے میں بند کر دے دو تین دن کے لیے یہی چھوڑ دے خود ہی اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے رانیہ چلاتی ہے ہمارا برا وقت تو ختم ہو جائے گا لیکن جب تم لوگوں کا برا وقت شروع ہوگا تو وہ تم سب کے ساتھ ہی ختم ہوگا سنا کی بربادی ان کے سامنے ہے حمزہ نے جس طرح اسے ٹھوکر ماری ہے وہ یہ سب سہ نہیں پائے گی پاگل تو وہ پہلے ہی تھی اور بھی زیادہ دوڑے پڑنے لگیں گے نواہ بیگم سے سنبھالنی مشکل ہو جائے گی اور پھر جس طرح ہم نے اس کی مکمل کہانے کے پریڈکشن کی تھی کہ حمزہ کے ٹھوکرائے جانے کے بعد سنا پاگل پن میں اپنا ہی نقصان کرے گی